اگر تم سچ میں کامیاب ہونا چاہتے ہونا تو خود سے بس ایک بات بول گا کہ میں آج کا کام آج ہی ختم کروں گا کل کے لیے کچھ نہیں چھوڑوں گا کوئی ساتھ دے یا نہ دے اکیلی دم پر سب کچھ کر لوں گا زندگی آسان کسی کی نہیں ہوتی بس آسان بنانی پڑتی ہے کچھ حمد سے تو کچھ محنت سے پتہ ہے اس دنیا میں آدھی سے زیادہ آبادی صرف کل کامیاب ہونے کے چکر میں اپنے آج کو برباد کر رہی ہے جو کام وہ آج کر سکتے ہیں اسے کل کے لیے چھوڑ دیتے ہیں ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ کل کامیاب ہو بھی جائے لیکن جو آج محنت کرتا ہے وہ آج کے آج ہی کامیاب ہوتا ہے اس لیے میرے دوست کل کے سارے بہانوں کو چھوڑ کر جو بھی کام ہے اسے آج اور ابھی ختم کرو کام کو ٹالنے کا کام کو چھوڑنے کا بہانہ مت بناو بہانہ اگر بنانا ہی ہے تو کام کو اسی دن پورا کرنے کا بناو اکیلے پڑھنا سیکھو اکیلے محنت کرنا سیکھو یہ مت بولو کہ کل اس کتاب کو میں پڑھوں گا یا پھر کل اس کام کو میں کروں گا یا کل میں اس چیز کے لیے محنت کروں گا جو بھی ہے جیسا بھی ہے اسے اسی دن پورا کرنے کی ہمت رکھو ایک بات سوچ کر دیکھو اگر سورج ایک دن کے لیے بولے کہ میں آج نہیں کل اگوں گا یا پھر فول ایسا کہے کہ میں آج نہیں کل کل اگوں گا ایک بات سوچ کر دیکھو آدھی سے زیادہ زندگی تو ہماری صرف یہ سوچنے میں برباد ہو جاتی ہے کہ آج کا کام کل کروں گا اور کسی اور کے بھروسے کروں گا میرے دوست زندگی کسی اور کے بھروسے نہیں خود کے دم پر جی جاتی ہے نہ ہی زندگی کسی اور کے بھروسے پر چلتی ہے اور نہ ہی اس زندگی میں کسی اور کے بھروسے کوئی کام ہوتا ہے اپنے بھاگی کے مالک تم خود ہو نہ جانے کتنی بار یہ بات میں تم کو سمجھا بھی چکا ہو تمہارے ہاتھوں کی لکھی اور تمہارے ماتھے کی لکھی صرف تمہاری محنت میں ہے قسمت کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں قسمت ملتی ہوگی انہیں یقیناً جو لوگ قسمت والے ہوتے ہوں گے لیکن جو لوگ محنت کرتے ہیں خود پر بھروسہ رکھتے ہیں ان کی قسمت کسی بھی وقت پلٹ سکتی ہے جن کو ایکزام کلیر کرنا ہوتا ہے پاس ہونا ہوتا ہے وہ رات کو دو دو بجے اٹھ کر بھی بڑھائی کرتے ہیں جن کو اپنے کل کو بہتر بنانا ہوتا ہے وہ دن رات محنت کرتے ہیں لیکن جس کو کچھ نہیں کرنا ہوتا وہ ہمیشہ بہانے بناتے ہیں اور کام کو کل پر ٹالتے رہتے ہیں ٹالتے رہتے ہیں کیا آپ نے کبھی دو بجے اٹھ کر پڑھائی کی ہے کمنٹ میں لکھ کر بتانا اگر ہمت ہے تو یا پھر کبھی اکیلے میں شانت ویٹ کر خود سے کچھ باتیں کی ہے کہ میں اپنے لیے کچھ کر ہی نہیں رہا دنیا اس دوڑ میں ہمیشہ حاضر ہے سب تم کو کچل کے تمہاری سر پہ پیر رکھ کے آگے بڑھنے کو تیار ہیں لیکن تم بہت پیچھے رہ جاؤ گے اور تم یہیں بیٹھے رہ جاؤ گے ایک بات یاد رکھنا اگر تم اپنے حصے کی تیاری نہیں کروگے تو تم definitely fail ہی ہونے والے ہو اپنی قسمت کو بدلنے والے اور اپنی تقدیر کو پلٹنے والے وہ لوگ بڑے ہی خوفیا ہوتے ہیں ان کو دیکھ کر آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے کہ وہ کتنی محنت کرتے ہیں کیونکہ وہ محنت ہمیشہ اکیلے میں کرتے ہیں اور ہمیشہ خاموش رہتے ہیں دوسروں کو زیادہ کچھ بتاتے نہیں اور اپنی تیاری کو جاری رکھتے ہیں وہ دنیا کی خبر ضرور رکھتے ہیں لیکن اپنی خبر ریزلٹ آنے تک کسی کو لگنے ہی نہیں دیتے اسی لیے زندگی میں مزے ضرور لگو اپنے طریقے سے ہر کام کو کرو لیکن اپنے مقصد کو بھی ہمیشہ یاد رکھو اگر دن میں گھومنا ضروری ہے تو رات میں پڑھنا بھی اتنا ہی ضروری ہے اور اگر رات میں سونا ضروری ہے تو دن میں محنت کرنا بھی اتنا ہی ضروری ہے تمہارے پاس کیا ہے کیا نہیں ہے کیا کر سکتے ہو کیا نہیں کر سکتے ہو یہ سارے کے سارے بہانے آپ تو چھوڑ ہی دو کیونکہ زندگی کو اس سے گھنٹا کوئی مطلب نہیں ہے اس لیے تمہیں ہر حال میں کامیاب ہونا ضروری ہے اور یاد رکھیں میں ہوں صدحان شرمان کوئی ہے یا نہیں میں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوں بھی اپی انسٹے موٹیویٹڈ ویڈ سڑی میں نیاں موسیقی موسیقی